اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یک نابدو و یک نستہین سب سے پہلے میں آج بہت عرصے کے بعد اپنی خاموشی توڑنے پر مجبور ہوں تو خاموشی توڑنے کی مجبوری میری کیا ہے میری یہ مجبوری ہے کہ میں افسوس سے بہت افسوس سے عمران خان کا جو یہاں پر ہمارے چھج میں وزٹ ہوا ہے تو یہ ایک پرائم منسٹر جب کسی علاقے میں آتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ملک وزیراعظم جو ہے وہ آپ کے علاقے میں آ رہے اور وہ چھج میں آیا ہے اور مجھے یہ افسوس ہوا ہے کہ ہمارے جو علاقے کے بڑے مسائل ہیں لیڈر کا کام ہوتا ہے عوام کو ویجن دکھانا لیڈر کا کام ہوتا ہے عوام کو لیڈ کرنا ان کو سوچ بتانا کہ یار یہ اس طرح یہ چیز ہے یہ اس طرح ہو سکتی ہے تو وہ کیا باتیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے جو ہمارے جو لیڈرز ہیں فیڈرل لیول کے جو انہوں نے ان کو بلاج ان کو کرنی چاہیی تھی اور جو میں سمجھتا ہوں ابھی بھی ٹائم ہے کہ وہ اسے یہ بات کریں سب سے پہلا جو ہمارا مسئلہ ہے وہ ہمارے دریا کا مسئلہ ہے آپ کو پتا ہے کہ جب سے یہ غازی بروٹا نیر بنی ہیں تو ہمارا جو دریا کا پانی تھا سارا وہ سارا پانی اس میں ڈیورٹ ہو گیا ہے ہمارا دریا جو ہے وہ سوک گیا ہے اس کے اندر پانی بالکل بھی نہیں ہے تو سب سے پہلے ان کو یہ بات کرنی چاہیی تھی کہ بھئی یا تو ہمیں کوئی کمپنسیشن دیں ایک ہزار کی اس ایک پانی جو ہے وہ ہمیں مل رہا ہے سردیوں میں یا ہمیں ایک ہزار کی جگہ پانچ ہزار دے کہ کم سے کم وہ اس میں اس کا فلو اچھا ہو یا دوسرا یہ کر سکتے تھے کہ ہمیں کوئی ہیڈ یا براج بنا دے جیسے ہیڈ رسول ہے ہیڈ مرال ہے تونسہ براج ہے چشمہ براج ہے اب میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ دریا کے اوپر جب ہیڈ بنتا ہے پاکستان ابھی آپ کے آنے والے پچاس سالوں میں پاکستان میں پانی کی کلت ہوگی ڈبلو اے چو کے جو فگرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آپ کی پانی کی بہت بڑی کمی آنے والی ہے آپ کے دریا کے کنارے جتنے گاہوں ہیں ٹیوب ویلز کا جو پانی ہے دس لاکھ پودے لگائیں گے غازی بروٹا کے نیر کے ساتھ جو کہ اچھی بات ہے لیکن اگر آپ لوگ یہاں پہ کوئی ہیڈ یاک براج بنا لیں تو وہاں پہ جو بیلے ہیں جو جزیرے ہیں اس میں اتنا زیادہ پوٹنشل ہے گروت کا کہ جب وہاں پہ کوئی جائی نہیں پائے گا وہ سارا جنگل بن جائے گا وہاں تو میرے حساب سے ایک دو کروڑ درخت تو ویسی جو ہیں آپ کی اس میں زیادہ ہو جائیں گے ٹھیک ہوگی جی دوسری بات یہ کہ ہم اس سے اگلی بات یہ کہ ہم اس سے آپ ایریگیشن بھی کر سکتے ہیں جب پانی بن جائے گا آپ اس کو سٹور کریں اس سے آپ زمینوں کو آپ پانی دیں ایریگیشن کریں اس پہ نوکریاں آپ کی آئیں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس طرح کے لیول پہ بات کرنی چاہیی تھی اس کے علاوہ ایک جو میرا میری جو ویجن ہے میرا جو سوچ ہے اٹک کے لیے وہ یہ ہے کہ جس طرح کے ابھی آپ دیکھیں مردان آپ جاتے ہیں وہاں پہ رنگ روڈ بنا ہوا ہے ہریپور میں بھی وہ ایوب خان والے جو ہیں وہ سارے وہ رنگ روڈ بنا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اٹک کا ٹائم آ گیا ہے کہ یہاں پہ بھی ایک رنگ روڈ ہونا چاہیے تو عمران خان سے ان کو یہ بات کرنی چاہیے تھے کہ عمران خان صاحب یہاں پہ آپ ہمیں کوئی رنگ روڈ منظور کر کے دیں جو کہ چار پانچ جہمری جو پانچوں تحصیلیں ہیں وہ سارے تحصیل کو کنیک کرے اور انہوں نے مطلب اس طرح کی کوئی بڑی کوئی بات نہیں کی یہ چھوٹی باتیں کرتے رہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا بارال اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بات کرنی چاہیی تھی کہ ہمارا جس طرح یہ آپ کا حضروں سے گوندل جو روڈ ہے یہ سنگل روڈ ہے اس پہ ایکسیڈنٹ بھی ہو رہے ہیں یہ بات کر لیتے کہ آپ اس کو اٹلیس ڈبل کریں ہمیں یہ ڈبل کر دیں تاکہ اس پہ آپ کا ٹائم بھی کم لگے ایکسیڈنٹس آپ کے کم ہو اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے جب یہ وہ ایک چیز ڈبل ہوتی ہے تو اگر مرلے کا ریٹ دس لاکھ ہے وہ اقدم بیس لاکھ ہو جائے گا کیونکہ اٹریکشن ہو جاتی ہے نا اور آپ ماضی میں دیکھیں جو جو روڈ ڈبل ہوا ہے وہاں پہ کنسٹرکشن بھی سٹارٹ ہو گئی ایمپلائیمنٹ بھی آ گئی ہے اس کے روڈ کے صرف چوڑا ہونے کی وجہ سے تو اس کے بعد میں جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب میرے ہمارے سننے میں آئے کہ یہ کرونا کا ایک سنٹر بنایا گیا ہے ڈسٹرکٹ میں اٹک میں میری یہ ڈیمانڈ ہے حکومت سے ایک آپ ہمیں سنٹر حضروں میں آپ تحصیل حضروں میں آپ سٹ کریں کیونکہ بزرگ لوگ ہیں ضعیف لوگ ہیں ہر تو بندہ تو اٹک نہیں جا سکتا اوپر سے اٹک میں پورے زلے کے لوگوں نے آنا ہے وہاں رش لگی ہوئی ہے تو آپ اٹلیس کائنڈی آپ پرائم منسٹر سے بات کریں آپ پرائم منسٹر کے بغل میں آپ پھرتے ہیں یا باقی جو میمبرز ہیں جن کے اسیمڈی میں طاقت ہے وہ وہاں پہ بولیں کہ آپ ہمیں یہاں پہ آپ ہمیں حضروں میں سنٹر آپ بنا کے دیں تیسرا اور جو میرا آخری پوائنٹ ہے آج کا وہ یہ ہے کہ میں یہ خانزادہ حضرین سکیم پر بات کرنا چاہتا ہوں اس میں سرہ سر بلکل ذاتی ہوئی ہے تو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ نیب کو اور سب کو انٹی کرپشن کو اس کا اپنا نوٹس وغیرہ لیں اور اس کے پلوٹ جو اس کے حق دار لوگ ہیں ان تک اس کے وہ پہنچائے جائیں بجائے کہ جو لوگ امیر لوگ ہیں یا جو انہوں نے ذاتی کر لیا اور دوسروں کا غریب لوگ کا حق مارا ہے تو جو اس کے حق دار لوگ ہیں یہ ان کا حق ہے یہ ان کو دیں اللہ تعالیٰ آپ کا حمی اور ناصر ہو السلام علیکم خدا حافظ